ناروال اور گردو نواہ میں شدید دھون کا راج ہے حد نگاہ صفر ہو گئی دھون کے باعث ٹرافک کے روانی متاثر ہے مزید جانتے ہیں یاسر عرفات سے جو اس وقت کچہری روڈ پر موجود ہیں یاسر حالات کیا ہیں موسم کے آگے موسم کے حوالے سے اگاہ کرتے چلیں آج ناروال شہر اور گردو نواہ میں شدید دھون کا راج ہے حد نگاہ جو ہے وہ صفر ہو چکی ہے میں اس وقت کچہری روڈ پر موجود ہوں اسی طرح نیو لہور روڈ پر شکرگار روڈ پر زفروہ روڈ پر سیالکو روڈ پر اور مرید کے روڈ پر شدید دھون کے باعث جو چلنے والی جو ٹرافک ہے وہ شدید مشکلات کا اس کو سامنا ہے جو ٹرافک پولس ہے اس نے جو مسافروں کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے کم سے کم نکلے سفر کم کریں اگر انتہائی ضروری ہے سفر کرنا تو وہ اپنی لائن میں سفر کریں فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور اپنی رفتار کم رکھیں تاکہ کسی بھی حادثہ سے بچا جا سکے اگر بات کرے سردی کی تو سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وقت جو ناروال کا جو ٹمپریچر ہے آج کا وہ دو درجہ حرار جو ہے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ محسنیات کے مطابق جو آئندہ چند روز ہے وہ سردی کی شدت جو ہے یوں ہی برقرار رہے گی دوسری طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردی کے ساتھ ہی جو گیس کا بہران ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہوا ہے غیر الانیہ جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے گروہ سے گائس مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہو چکی ہے جس کی ویسے خواتین کو جو ہے وہ گروہ میں کام کرنے کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے شریف مشکلات کا سامنا ہے اس کی وجہ سے شہریوں نے حقام بالا سے جو درخواست کی ہے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے تاکہ شہریوں کے لیے کچھ بہتری ہو سکے یہاں سے رفعہ بہت شکریہ آپ کا